بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے رات کو تجزیہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا آپشن ان کے پاس ہے اور انہوں نے نہایتی دل ارانہ قدم اٹھا کر کل ہی اعلان کر دیا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اب وہ ووٹ آف کانفیڈنس کب لیتے یہ جو ہے ایک سوالی نشان تھا جو اب واضح ہو گیا ہے اور اب وہ ہفتے والے دن ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس اعلان کے بعد اپوزیشن نے جتی تیاری کی تھی اور جتنا جو سے کہتے ہیں کہ مال نفقہ خرچ کیا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے رولنگ پارٹی کو جو ہے نیچہ دکھا سکیں وہ کافی حد تک جو ہے متاثر ہو گیا اور اب جو ہے ساری کی ساری کہانی ہفتے کے دن چلی گئی ہے بہرحال جو ہفتے کو ہوئے وہ سامنے آجائے گا سب کے ہم اس جو اس میں جو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج مارکٹس نے کیسے بیہیو کیا جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ مارکٹ میں جو ہے گھبرات جو دی جاری تھی وہ کل عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد کافی حد تک وہ گھبرات تو کم ہو گئی اور صبح جب ہزار اسی پوائنٹ منفی کھلنے کے بعد مارکٹ ریکاور ہو کے تین ساڑھے تین سو پوائنٹ آگئی بہرحال ابھی جو ہے ساڑھے سات سو کے لیول پہ مارکٹ جو ہے مائنس چل ری ہے اسی طریقے سے ہمارا جو روپیا ہے وہ بھی جو ہے تقریبا تقریبا ایک سو اٹھاون روپے کو چھوک کر آیا اور واپس اپنی کل کی سطح پر آگیا جو ایک سو ستاون روپے پندرہ بیس پیسے ہیں سٹاک مارکٹ میں بھی جو ہے یہ ریکاوری جو ہے ہم نے دیکھی تھی اور یہ ریکاوری جو ہے مزید اس لیے آئے گی کیونکہ سٹاک مارکٹ جو ہے سیٹنٹی کو جو ہے پسند کرتی ہے سٹاک مارکٹ جو ہے جو ہماری سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی لیڈر کسی پارٹی کو گلے سے نہیں لگا کے رکھتی ہو صرف گلے سے لگا کے رکھتی تو سٹنٹی کو دوہزار سترہ میں جب پانامہ لیگ آیا تھا تو جو مارکٹ جو مسلسل ہم نے دیکھا تھا گراوٹ کی طرف جاری تھی وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ سٹنٹی تھا کیونکہ نواز شریف صاحب پہ جب تمام چیزیں سامنے آ گئے تھی اور ان کو جب کوٹ کی ہیرنگ ہوتی تھی تو وہ جو ہے ریزسٹ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہے جب سسپنڈ بھی ہو گئے تو ایک سال جو ہے انسرٹنٹی رہی ان کی پارٹی جو ہے مختلف چیزیں کرتی رہی یہ جو ہے معاملہ جو کل سینٹ میں ہوا ہے یہ اس سے کمپلیٹلی مختلف ہوا ہے ایک تو یہ کہ چند گھنٹوں میں جو ہے وزیراعظم نے اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے حالانکہ ان کو کوئی جسے کہ قانونی طور پر اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان نے ایک اخلاقی ذمہ داری لی تو بہرحال جو بھی ہے اب ہفتے والے دن اس کا اعلان ہو جائے گا ہفتے والے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو ایک طریقے سے جو ہے سرٹنٹی آجے گی پولٹیکل اور اگر ان کے حق میں نہیں آتا کہ کوئی یا اپوزیشن یا کوئی اور اپنی اگر واضح اکثریت ہے تو اپنا وزیراعظم لیا ہے یا ری الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی یہ بھی ایک پولٹیکلی سرٹنٹی پولٹیکل سرٹنٹی ہے ان سرٹنٹی اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو یہ چیز ہماری مارکٹ کے لیے بہت خوش آئند ہے راست حوال حفیظ شیخ صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کے پاس ایزا وزیر خزانہ تین مہینے اور ہیں اور وہ جو ہے اپنی اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اگلا بجٹ بھی دے دیں گے اس دوران اگر کچھ ان کے لیے ہو گیا کہیں سے سیٹ نکال لی گئی تو وہ وزیر خزانہ رہیں گے ورنہ ان کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس ایک آپشن رہے گا کہ سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رہے بہرحال یہ کہ ایسا کہیں سے اس حکومت کو خطرہ نظر نہیں آرہا ووٹ آف کانفیڈنس میں بلکہ اپوزیشن والے جو ہیں اس چیز سے جو ہے بھاگ رہے اور وہ کہہ رہے کہ جی جی جو آدم اعتماد ہو گیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے پیٹ ڈگمگا رہے ہیں باقی انشاءاللہ تعالی ہفتے کو دیکھیں گے گھبرات نہیں ہے بہت بہت شکریہ